ہیلو فرینڈ نمشکار اور آداب دوستو ویلکم بیک ٹو مای چینل سبھی پلس پیوڑیس ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار فٹ سے ہرگز سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کی پلس میٹر پر ہر ایک پل پل کی نیوز آپ کو ہم دیتے رہتے ہیں دوستو جو ہم نیوز ڈالتے ہیں ان پر کچھ کیمنٹ آتے ہیں اور کیمنٹوں میں بہت گہرائیاں چھپی ہوتی ہیں کچھ کیمنٹوں میں ایسی سچائیاں ہوتی ہیں جو پلس کمپنی کی باریکیوں کو ہم تک پہنچاتی ہے تو دوستو ایسی ایک پھر ہمارے پاس ایک جانکاری ہے لیکن دوستو جانکاری جو انہوں نے دی ہے وہ جلپیس جوسی جی کو دی ہے جو دو گھنٹے پہلے انہوں نے ہمارے ویڈیو پر ایک کیمنٹ کرا تھا جو کہ وہ اکثر ایک ہی کیمنٹ کرتے ہیں تین سبدوں کا کیمنٹ ہوتا ہے چوتہ سبد ان پر نہیں ہوتا ان کا کہنا ہوتا ہے کہ پلس کا پیسہ کم ملے گا تو دوستو ہم آسواسن دیتے رہتے ہیں لیکن دوستو آج جو انہیں آسواسن کی جگہ صحیح جواب دیا ہے وہ دینے والے ہیں تھککر ایچ پی ناغر جیہاں دوستو تھککر ایچ پی ناغر نے اسے انہیں ایک گھنٹے بعد جواب دیا اور انہوں نے کہا جب نمیشکوں کو صحیح راستے سے مانگو گے جیہاں دوستو انہوں نے پوچھا کہ پیسہ کم ملے گا جلپیس جوسی نے پوچھا پیسہ کم ملے گا تو انہوں نے کہا جب صحیح راستے سے مانگو گے آگے انہوں نے لکھا ہے ان کو سمجھاتے ہوئے کہ پبلک نے پلس میں نمیش کیا ہے اور پلس کمپنی نے کمپنی ایکٹ کے ویعاپار کوڈ نمبر ستر کے انترگت پبلک کا پیسہ لیا ہے تو کیا سپریم کوڈ کے آدیس پر سی بھی کیسے دے گی جبکہ پبلک نے سی بھی ایکٹ کے انترگت نمیش نہیں کیا ہے یہاں دوستو ایک بڑی زبردست انہوں نے جانکاری اس کے اندر دیئے انہوں نے صاف سترے لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ جو پیسہ نمیشکوں نے اس کمپنی میں لگایا ہوا سی بھی ایکٹ کے انترگنت نمیش نہیں کیا ہے کمپنی ایکٹ کے ویعاپار کوڈ نمبر ستر کے نمیش نمیش کو چھپا کر یہاں دوستو آگے انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی ایکٹ کے ویعاپار کوڈ ستر کے نمیش کو چھپا کر سپریم کوڈ کے آدیس پر سی بھی کے کھیل میں گمراہ کیا جا رہا ہے یہاں دوستو انہوں نے صاف طور سے بتا رہے ہیں اور بلکل اس پسٹ ان کا کہنا ہے کہ سپریم کوڈ کے آدیس پر کمپنی ایکٹ کے ویعاپار کوڈ ستر کے انترگنتی پبلک کا پیسہ واپس ہوگا اور سپریم کوڈ کے آدیس پر سی بھی کو نمیشکوں کو گمراہ کرنے پر جیل دوستو یہ بہت بڑی زبردست جانکار انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ سی بھی جو گمراہ کر رہی ہے اگر سپریم کوڈ کے آدیس پر سی بھی کو نمیشکوں کو گمراہ کرنے پر جیل بھی ہو سکتی ہے جیہاں دوستو آگے انہوں نے کہا ہے کہ کمپنی ایکٹ کے ویعاپار کوڈ نمبر ستر کا مطلب ہوتا ہے کہ کمپنی زبانی کام کرتی ہے اس کمپنی کے کاریے کو کوئی بھی کاغذی پرمان نہیں ہوتا ہے جیہاں دوستو جیسے کی انہوں نے کہا ہے بلکل صحیح کہا ہے اور ان کے اتنی بڑی جانکاریاں ان کے پاس ہیں دوستو اور اس جانکاری کے مادیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واسطہوں میں پی ایس جیل کمپنی کا پورا میٹر کیا ہے تو انہوں نے بہت کم سبدوں میں اس میٹر کو سمجھایا چلیے دوستو پوری خبر اچھے طریقے سے سمجھ لیتا ہے کہ ان کا کہنا کا پرپس کیا ہے کمپنی ایٹ کے ویعاپار کوڈ نمبر ستر کا مطلب ہوتا ہے کمپنی زبانی کام کرتی ہے اس کمپنی کے کاریے کو کوئی بھی کاغذی پرمان نہیں ہوتا ہے پلس کمپنی ستر کوڈ کے ویعاپار کی کمپنی ہے یہ دوستو یہ ایک الگ طرح کی کمپنی کا کوڈ ایس میں اور اس کے آدھار پر یہ ویعاپار کمپنی ہے آگے یہ کہتا ہے کہ ریال اسٹیٹ بتا کر پبلک کو لوٹا ہے اور سپریم کورٹ کے آدھے پر کمپنی ایکٹ کے ستر کورٹ کے انترگہ دھی پبلک کا پیسہ واپس ہوگا پلس کمپنی اور اس کی مرج کمپنیوں پرموٹروں نردیشکوں پروندکوں اور سینئروں اور بھارت سرکار کے بھرشت ادکاریوں کی سمپتیوں کو ضبط کر غریب نیویشکوں کا پیسہ واپس ہوگا اور سرکار کو بھی فائدہ ہوگا جہاں دوستو یہ بڑی زبردست انہوں نے بات لاشٹ میں دی ہے انہوں نے صاف طور سے اس پشت طور سے کہہ دیا ہے کہ اس پورے پروسیزر میں سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا اس سرکار کا ہوگا کیونکہ دوستو جیسے کہ ہم جانتے ہیں پلس ریفرن سے بھی ڈاٹ کام ان پر جو نیویشکوں کے بانڈ سممیٹ ہوئے ہیں وہ سو پرسنٹ میں بیس پرسنٹ نیویشکوں کے ہی بانڈ ابھی تک وہاں پر سممیٹ ہوئے ہیں نہ جانے کتنے ایسے نیویشک ہیں جو اپنے گھر پر لے کر بانڈوں کو بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بانڈ ابھی تک جمع نہیں کیے گئے اور نہ جانے کتنے ایسے نیویشک ہیں جن نیویشکوں کا بانڈ اور لیڈی پہلے ہی کمپنی میں جمع ہے تو دوستو ان کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی پیسہ کمپنی کا یہ بچے گا وہ سارا کا سارا پیسہ سرکار کی جیم میں جائے گا اور سیدھا سیدھا انہوں نے اپنے کامنٹ کے مادیم سے ہمیں اس بات کو درشا دیا ہے اور ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ جو انہوں نے بات بتائی ہے کہ سیوی کے انترگرت میں نیویشکوں نے پیسہ جمع نہیں کیا یہ کوٹ ستر کے انترگرت پیسہ جمع کیا گیا ہے تو دوستو کانون کو نہ تو سپریم کوٹ جانتا ہے اور نہ سے بھی جانتا ہے نہ لوڑا جانتی ہے کسی کو کچھ نہیں پتا اندھیری نگری چوپٹ راجہ والا اس وقت پروسیزر انڈیا کے پلس نیویشکوں کے لیے جیا دوستو اڑن چارز ہزار سو کروڑ روپے کی ایک ایچی ٹھگی اس وقت بھارت سرکار نے کی ہے جس کا دوستو آنکڑا اگر لگایا جائے کہ دیس کے اندر جتنی بھی چٹ فنڈ کمپنیوں کو بند کیا کیا ریجسٹرٹ کمپنیوں کو ان کے پندرہ کروڑ سے زیادہ نیویشک پرباوی تھے اور ان کی خون پسینی کی کمائی عربوں خربوں سے اس وقت ضبط کی گئی ہے تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کو اسٹی نیوز چینل سے دی جاری ہے خبر اگر آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہماری اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ ٹھک کر ایچ پی کانگرا نے جو یہ ہمیں جانکاری دی ہے اس جانکاری کے آدھار پر ہمیں یہ صحیح جانکاری ملتی ہے کہ اس وقت پیسہ ہمارا آدھار میں کیوں لٹکا ہوا ہے تو دوستو آپ سے ہمارا نورود ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائیں گے ایک لیٹس ویڈیو پہنچے سب سے پہلے